اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فوٹو شاپ میں آرٹیفیشل سٹوڈیو کیسے بنایا جاتا ہے ہیلو ایوریون اس مٹی آر پروڈکشنز اور میں بنانے جا رہا ہوں آرٹیفیشل سٹوڈیو وہ بھی صرف فوٹو شاپ یوز کر کے یہ سٹوڈیو انسپائرڈ بائی بینی پروڈکشنز ہے سو میں بیسیکلی آپ کو آئیڈیا دنا چاہ رہا ہوں کہ آرٹیفیشل سٹوڈیو کیسے بنتے ہیں اور اسی آئیڈیا کو یوز کر کے آپ اپنا بھی سٹوڈیو بنا سکتے ہیں سو ویڈاوٹ فردر ڈیو لیٹس سٹارٹ سو گائز سب سے پہلے میں ایک وڈن بیکگراؤنڈ لے لوں گا اور اس کے بعد ٹیبل کے لیے بھی میں اسی وڈ کو یوز کروں گا اور سمپلی بیکگراؤنڈ کو میں ڈارک کر دوں گا ماربل سلیب میں اس ٹیبل سے کٹ اوٹ کر لوں گا اور اس کی بھی برائٹنس میں کم کر دوں گا ماربل کی تھکنس تھوڑی سی انکریز کر دوں گا اور اب ماربل کے اوپر ٹیکچر میں اپلائے کر دوں گا اس کو میں سمپلی سکرین موڈ پہ کر کے ماربل لیئر کے ساتھ کلپ کر دوں گا اور اس ٹیکچر کی بھی برائٹنس میں کم کر دوں گا اس کے بعد ایک کام ہمیں سٹارٹنگ میں کر لینا ہے ٹیبلز کی جتنی بھی لیئرز ہیں ان کو ہمیں الگ سے ایک گروپ میں رکھ لینا ہے سمپلی کچھ شیڈوز دوں گا میں اور اب میں بیکگراؤنڈ وال پر ورکنگ سٹارٹ کروں گا اس کے لیے میں سب سے پہلے یہ ایک پول لے لوں گا اور اس کو میں اپنے بیکگراؤنڈ کی دونوں سائڈوں پر پلیس کر دوں گا اس کے بعد میرے پاس سمپلی یہ سٹیج لائٹس ہیں میں ان کو کٹ آؤٹ کروں گا اور پول کے ساتھ ایڈجسٹ کر دوں گا اب اسی طرح سیکنڈ لائٹ کو بھی کٹ آؤٹ کر کے پول کے ساتھ ایڈجسٹ کر دوں گا سمپلی ایکسپوزر ڈکریز کر کے شیڈوز دیں گے اور سٹوڈیو کی ایڈجس پر اب میں شیڈو دے دوں گا سٹارٹنگ میں یہ شیڈو زیادہ ہے بعد میں اس کی میں آپیسٹی کم کر دوں گا اب میں وڈ کا کلر ایڈجسٹ کروں گا اس کے بعد مجھے ایک لائٹ کو ریڈ کرنا ہے اور ایک لائٹ کو وائٹ کرنا ہے سو اس کے لئے میں ہیو سیچیریشن کی لیئر یوز کروں گا اور سمپلی ان کو کلر دے دوں گا ماربل سلیب کے فرنٹ پہ میں شیڈو دے دوں گا اب سمپلی سافٹ برش یوز کر کے میں وال پر گلو دے دوں گا سمپلی سپر ابدا سمپلی سپر ابدا سمپلی سر سمپلی سبب اور اب میں ماربل سلیب پر بھی لائٹ کی ریفلیکشن دے دوں گا کلرنگ کی سیچوریشن میں نے تھوڑی سی انکریز کر دیئے کیونکہ کلر کافی ڈل لگ رہے تھے اور اب وال پر میں ٹیکس ٹائپ کروں گا اور اس ٹیکس پر میں ایفیکٹس لگا دوں گا ٹیکس کو ایفیکٹ دینے کے لیے میں بیول اینڈ ایمباسک ایفیکٹ یوز کروں گا اور اس کے بعد بیگراؤنڈ کو تھوڑا سا بلر کر دوں گا میں اب ماربل سلیب کے اوپر میں ایک کپ پلیس کر دوں گا مجھے کپ وائٹ کلر میں چاہیے تھا سو میں نے اس کا کلر چینج کر لیا اور اس کے بعد کپ کو تھوڑی سی ہائی لائٹ دیں گے اور کپ کو شیڈوز دے دیں گے سو گائز آئی تینک ڈیٹ سو گائز یہ ہے ہمارا آرٹیفیشل سٹوڈیو میں نے اس کے سٹارٹنگ میں ٹیبل کی لیئرز کو الگ سے ایک گروپ میں رکھ لیا تھا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر میں اپنے آپ کو گرین سکرین پر شوٹ کرتا ہوں تو میں ٹیبل کی جو پی این جی لیئر ہوگی وہ میں بعد میں ایڈجسٹ کر دوں گا سو گائز آئی ہوب آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھا ہے یا انجوائی کیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی